اسلام علیکم ویلکم ٹو اجیہاز کچن آج میں آپ لوگ کے لئے بنانے جا رہی ہوں چکن مندی آئیے دیکھتے ہیں چکن مندی بنانے کے لئے میں ان کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلے میں یہاں پہ لوگ کی چکن پن کے جی میں نے یہاں پہ چکن کو اس طرح سے بڑے پیسس میں کٹوایا ہے کی مندی میں یوزولی چکن پیسس تھوڑا سا بڑے سائز کے ہی ہوتے ہیں اور میں نے یہاں پہ چکن پیسس پہ اس طرح سے گیشس لگا لیا ہے باسمتی رائیس 750 گرام میک شور رہے ہیں کہ مندی کے لئے آپ اسپیشلی باسمتی رائیس کا ہی استعمال کریں چاپڈ آنین ہاف کپ چاپڈ ٹرمیٹوز بان کپ چاپڈ گرین چلیس 3-4 2 لیمن جوز ایلمنٹس یعنی کی بادام 2 تیبل سپون کیشو انٹس یعنی کی کاجو 2 تیبل سپون پسٹیشوز یعنی کی پستہ 2 تیبل سپون ریڈ چلی پوڈر 2-3 تیسپون ٹرمریک پوڈر 1-1 تیسپون کیومن پوڈر یعنی کی زیرہ پوڈر 2-3 تیسپون کوریانڈر پوڈر یعنی کی دھنیا پوڈر 2-3 تیسپون بلیک پیپر پوڈر یعنی کی کالی مرچ پوڈر 2 تیسپون جنجر گالک پیسٹ 1 تیسپون تھوڑا سا سابت گرم مسالہ گرم مسالے میں میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں سینیمن سٹک یعنی کی دالچینی گرین کارڈموم یعنی کی ہری الائچی 3-4 آئیے ہمارے ریسپی کے طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ایک ڈیپ کوکنگ ویزل میں میں یہاں پہ ایڈ کروں گی آئیل تقریباً 4-5 تیبل سپون سوی میں ایڈ کروں گی ہمارا سابت گرم مسالہ اسے ہلکے سے سوٹے کریں اس میں میں ایڈ کروں گی پیاس پیاس کو اس میں ہلکے سے پنک کل لکھے ہونے تک 2-3 منٹ کے لئے اچھے سے فرائی کر لیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہری مرچ ٹماٹر ٹماٹر کو بھی اس میں 1-2 منٹ کے لئے ان کا ٹیکچر سوف ہونے تک اچھے سے فرائی کر لیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی چکن چکن کو بھی اس میں 2-3 منٹ کے لئے اچھے سے بھون لیں اچھے سے بھون لینے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی نمک کالی مرچ پاورڈر 1 تی سپون زیرا پاورڈر 1 تی سپون دھنیا پاورڈر 1 تی سپون اب ان سو بھی مسالوں کو چکن میں میکس کر کے 4 سے 5 منٹ کے لئے اچھے سے بھون لیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی پانی پانی آپ کو یہاں پہ اتنا ایڈ کرنا ہے تاکہ چکن پانی میں اچھے سے ڈپ ہو جائے آئیے اب ہم اسے کور کر کے اٹلیس 10 سے 15 منٹ کے لئے لو فلیم پہ کک ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں میک شور رہے آپ کو یہاں پہ چکن کو اوور کک نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا سافٹ ہونے تک آپ کو اسے کک کرنا ہے آئیے 10 سے 15 منٹ کے بعد دیکھتے ہیں جیسے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا چکن بلکل اچھے سے کک ہو چکا ہے اور یہ اچھے سے گل بھی چکا ہے بس اب ہمیں اسے اور زیادہ کک نہیں کرنا ہے آئیے اب ہمیں اسے نکال لیتے ہیں اب اس بچے ہوئے پانی کو یعنی کے چکن سٹوک کو ہمیں نہیں پھیکنا ہے کیونکہ بعد میں ہمیں اپنے چامل کو اسی میں کک کرنا ہے آئیے اب ہمارے کک کی ہوئے چکن کو ہمیں میرینیٹ کرنا ہے اس میں میں سب سے پہلے ایٹ کروں گی لیمن جوس ہلدی پاورڈر لال مرچ پاورڈر تقریباً تو ٹی سپون دھنیا پاورڈر وان ٹی سپون زیرا پاورڈر وان ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر وان ٹی سپون نمک اور چنجے گالک پیسٹ آئیے اب ان سبھی مسائلوں کو چکن میں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں بھر میک شور رہیں کہ بلکل ہلکے ہاتھوں سے آپ کو انہیں مکس کرنا ہے کیونکہ ہمارا چکن یہاں پہ ککیا ہوا ہے زیادہ رفلی مکس کرنے پر چکن توٹ جائے گا اس لئے بلکل ہلکے ہاتھوں سے سبھی مسائلوں کو چکن میں اچھے سے مکس کر لیں جیسے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے سبھی مسائلوں کو چکن میں بلکل اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہمیں ان چکن پیسٹس کو شیلو فرائی کرنا ہے اس کے لئے پین میں میں یہاں پہ آئٹ کروں گی آئل تقریباً 3-4 ٹیبل سپون اب اس میں تھوڑے تھوڑے چکن پیسٹس آئٹ کر کے آپ اسے شیلو فرائی کر لیں بٹ میکچور رہے ہیں کہ بلکل لو میڈیم فلیم پہ آپ کو انہیں اچھے سے گولڈن براؤن کلر کے ہونے تک فرائی کرنا ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا چکن بلکل پرفیکٹلی گولڈن براؤن کلر کا یہاں پہ فرائی ہو چکا ہے آئیے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بلکل پرفیکٹلی گولڈن براؤن کلر کا چکن ہمارا یہاں پہ فرائی ہو چکا ہے ٹھیک اسی طرح سے آپ کو اپنے سبھی چکن پیسٹس کو فرائی کرنا ہے آئیے نیکس پروسس کے طرف چلتے ہیں ہم نے جس پانی میں اپنا چکن کوک کیا تھا اسی چکن سٹاک میں ہمیں اپنے چاول کو کوک کرنا ہے یہ اس میں چاول ایڈ کر لیتے ہیں میں نے چاول کو یہاں پہ اچھے سے واش کر لیا ہے اسے اچھے سے مکس کر لیں پانی کا اندازہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں اگر آپ کے چاول زیادہ ہیں اور چکن سٹاک کم ہیں تو آپ یہاں پہ تھوڑا سا نارمال وارٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں آئیے اب اسے کور کر کے بلکل ہائی فلم پہ اس کا پانی کمپلیٹری ڈرائی ہو رہے تک اور چاول ایٹی پرسنٹ کوک ہونے تک اسے کوک کر لیتے ہیں جس اکر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چاولوں میں پانی کمپلیٹری ڈرائی ہو چکا ہے اور ہمارے چاول بھی یہاں پہ ایٹی پرسنٹ تک اچھے سے کوک ہو چکے ہیں آئیے اب اس کے اوپر میں ایٹ کروں گی ہمارے ڈرائی فروٹس یعنی کی کاجو بادام پستا میں نے انہیں یہاں پہ تھوڑے سے آئل میں ہلکے سے گولڈرن کلر کے ہونے تک فرائی کر لیا ہے اب اس کے اوپر میں ایٹ کروں گی ہمارا شیلو فرائی کیا ہوا چکن آئیے اب مندی میں سموکی فلیور دینے کے لیے اس کے بیچ میں میں اس طرح سے فائل رکھ لیتی ہوں اب اس کے اوپر میں رکھ لوں گی جلتا ہوا چارکول یعنی کی کوئلہ اب اس کے اوپر ایٹ کروں گی ہافٹی سپون آئل اب اسے ساتھ ہی کور کر کے بلکل لو فلیم پہ پانسے دس منٹ کے لیے دھویں کو اس میں سیٹل ہونے تک اور چاملوں کو اچھے سے دم ہونے تک رکھ دیتے ہیں آئیے پانسے دس منٹ بعد دیکھتے ہیں دھویں اس میں کافی اچھی طرح سے سیٹل ہو چکا ہے آئیے کوئلے کو نکال لیتے ہیں اور ہمارے چامل بھی یہاں پہ کافی اچھے سے دم ہو چکے ہیں بس ہمارے چکن مندی یہاں پہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ اسے گرما گرم کھائیں اور آپ اسے اس کی چٹنی کے ساتھ سرف کریں مندی چٹنی کی ریسیپی آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی اس کے لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دی ہے آپ اسے ضرور بنائیں آپ اسے ضرور ٹرائے کریں بیکاوز ہوم میڈ اس بیسٹ انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ ریسیپی اگر آپ کو میرے ریسیپی پسند آئیں تو آپ اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اور دیکھتے رہیے وجیہاس کچن تھانکس فور وچنگ دعاوں میں خیال رکھئے اللہ حافظ